السلام علیکم فرنڈ جن فارمار امید کرتا ہوں سب خیر جیسے ہوں گے آج ویڈیو بنانے کا موضوع ٹھین کے ہاتے ہی بکروں وغیرہ کو خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے جو مطلعہ مہینہ مہینہ پرانی ہو جاتی ہے جس کے بکرہ بہت خانس رہا تھا اس کے پیپڑوں وغیرہ بسر پڑھ رہا تھا باز دفعہ اسی خانسی کی وجہ سے بکرہ وغیرہ ایکسپائر ہو جاتے تھا تو اس کے لئے بہترین نوز کا بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ بھلے آپ نے پرانے سے پرانے علاج کروالے ہو اس سے خانسی نہ جاری لیکن اللہ کے حکم صاحب اس کو استعمال ایک دفعہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے ٹوٹل اس میں کورس جو ہے سور پہ بھی نہیں ہے کے لیکن آپ کے پرانے سے پرانے بکرے ہو بکری کو خانسی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے بہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے لئے تھی مشکل سے دور دور جا کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کبھی آؤٹڈور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کبھی انڈور بنا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں مطلب ویڈیو کو پورا دیکھا کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں بہت بہت شکریہ آپ جانتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بکریوں بکریوں کی خانسی کے لئے آپ کو چاہر سے پانچ ٹوٹل چھے چیزیں چاہیے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آرام صاحب کے کچن میں سے مل جائے سب سے بہت آپ کو اجوائن چاہیے جو آپ کو آدھا چمچہ اجوائن لے لیں اور منکہ جو مطلب کشمی جیسی ہوتی منکہ تک ہی ہو پاس سے چھے دانے والاک سے لے کے رکھ لیں اس کے علاوہ ادھرگ لے لیں آدھا چمچہ اور آدھا چمچہ اس میں ملے ٹھی ٹوٹلی کاؤڈ تقریباً سارا سو روپے ہوئی سامان نہیں ہے اس پر گلڈ تقریباً آپ ایک سے ڈیڑھ انچی کے ڈیلی لے لیں اور اس کے علاوہ اگر شہد اگر آپ کے بعد شہد ہو تو بہترین ہے اگر نہ بھی ہو تو کیسا مسئلہ والی بات نہیں ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوئے تقریباً دو گلاس سے اڈھائی گلاس پانی ٹوٹلی سارا فارمولا بنا رہے ہیں ایک جانور کے لئے آپ کے جتنے جانوروں سے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں لیکن جو ٹوٹلی فارمولا پورا ایک جانور کے لئے اب چلتا اس کی خوراک کی طرح سب سے بہلا تو یہ آپ کے پاس آگئی منکہ آگئی یہ ملیٹی آپ کو مل جائے گی سارا سامانیہ آگئی پچاس روپے کا بھی نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو پرانے سے پرانی خانسیز کی ختم ہو جائے گی سب سے بہلا تو آپ نے دیکھ لیا ادرک مل گئی آپ کو ملیٹی ہو گئی منکہ آگیا اور یہ آگیا اجوانی گھوڑ وغیرہ ہی مل گیا اس کے لئے ہم تلتے ہیں پانی یہ لئے تقریبا آپ دو گلاس پانی لے لیں اس کے اندر آپ آرام سے پانی بچی طرح سے جو ہے گلاس میں ڈال کے ملہ آن کر دیتا تقریبا آپ کو ایک گلاس ایک جانور کے لئے لے لو تقریبا دو گلاس پانی بہت پانسو ایمل تقریبا تقریبا تین پاو پانی ہو گئے اس کو باہلو باہلنے کے بعد سارا سامان ڈالو اچھا جو منکہ وغیرہ اس کو آپ دالنا نہیں منکہ کو اٹھا کے جو ہے جولے کے پاس دوسرے کا جو تھوڑا وہ نرم ہو جائے گا انشاءاللہ تلال تھوڑا گرم بھی ہو جائے گا کوئی اور فادیت دے گا اب تقریبا پانی میں بائل آجائے پھر انشاءاللہ تلال میں آپ کو ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں جیسی پانی بائل آجائے اس کو سارا کا سارا اٹھا کے اس کو آرام سے ڈال دیں گے مطلب آپ کو آرام سے جو ہے سارا سامان آرام سے اس میں ڈال دیں کسی بھی چمچے وغیرہ کیا فی سپیچولا کے مطلب سے جو اس کو چھوڑا ساپ کر لو اور اس کو پانی میں ڈال دو مطلب اچھتنا اس کو بائل ہو جائے انداز چمچے وغیرہ بھی آرام سے ہلا سکتے اس کے اندار آرام سے ہلا لو جتنا آپ کا یہ پکے گا مطلب آپ کو اتنا ہی فائدہ کرے گا پرانی سے پرانی خانسی انشاءاللہ اس سے چلی جائے گی جو ہم نے آخر منقہ بچا ہے اس لئے بچا ہے کہ آپ کو آخر میں جب بکری کو پلا رہے ہو یا بکری کو تو آخر میں اس کو ہاتھ سے ہی کھلا دو درستے رہے گا یا پانی دالنے کا فائدہ نہیں ہے اس کو بھاری نکالنا ہمارے کو جو مطلب پوشش کرو کہ اس کو پلا رہو سیرہ پلانے سے پہلا اس کو منقہ کھلا دو چار پانچ چھے دانے آپی پلا دو اس کو اچھی طرح سے اس کو بھائل کر لو جب اس کو بھائل ہو جائے تو آخر میں آپ کو بچا یہ شہد شہد اگر آپ کے پاس ہو تو بہتری نا اگر نا بیوڑ ہو بھی مسئلہ نہیں ہے تقریبا آپ ڈیرڈ چمچا یا پھر ایک سے ڈیرڈ چمچا آدھا کلو پانی پانی کے اندر دال لو دو سے ڈھائی گلاس پانی لے لو پانی کو اتنا پکا لو کہ سارا چیز اس کے آرام سے جو اس میں ڈیڈولف ہو جائے مطلب کسی بھی کسی بھی کسی کسی بھی کسی کسی بھی چیز لہا رہ جائے پانی کو دیکھ سکتے ہو تیز آنچ کے اندرہ پکا لو آرام سے آپ کا پانی آرام سے جو اس طرح سے پک جائے گا پھالا جائے گا اور جو اس کو منقے کو نیچے بھی لے تو آپ کسی بھی آپ کا پانی تکڑے پانی 5 منٹ تک پانس کلڑ آپ نے ڈھائی گلاس پانی ڈہی گلاس دکھا چھوڑا کسی بھی بھارت کھانی کاؤا بلکل ہی تیار ہو گیا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اجوائن وغیرہ سامنے پڑی ہوئی ہے تو کوشش کرو اس سب کو ایک دفعہ جو ہے چھان لو چھاننے سے یہ ہوگا آپ کا جو بھی اس میں جو اجوائن کے پتے وغیرہ بھی جو چھلکے وغیرہ بھی جو درک کے چھلکے ہیں یہ آرام سے جو سارے ختم ہو جائیں گے میں آپ کو اس کو چھاننے کا طریقہ کار بھی دکھا دیتا ہوں اب جیسا ہم نے چولہ بن کر دیکھیں پانچ سے دس نیٹ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ ایسا ہو جائے کہ آپ کی جب انگلی آپ اپنی دالو مطلب انگلی پر آرام سے مطلب نکالنا نا پڑے نین گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ آرام سے اس میں جا رہا ہوں اب یہ ہو جائے تو اس کے نیچے جو اجوائن وغیرہ سارے چھلکے وغیرہ نیچے بیٹھ گئے ہوں گے کسی بھی چھننی کے مدد سے اس کو چھان کے اس کو الگ سے نکال لیں اس کو نین گرم تقریباً ہو جائے پھر اس کے بعد جو جانو کو پہلے ملیٹی کھلیا یہ تھیلاتے ہیں مناکہ کھلا تھے پھر اس کے بعد جو اس کو کسی بھی مدلہ بوتل کے مدد سے آپ پہ جو ڈرینج گن کی مدد سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑی گئے ڈرینج گن کی سند کے آتے ہیں مجانور کو دوائی وغیرہ کسی بھی قسم کی سب کچھ پلانا پڑتا ہے سب سے بہترین یہی ہے کہ بوتل سے بہتر ہے آپ یہی لے کے خرید کے رکھ لیں نمبر آپ کی سکرین پہ شہر آگا کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ دلہ کو ڈرینج گن بھی مناسی پیسوں میں مل جائے گی اور آپ جو آرام سے یہ سیرف وغیرہ اس کو پلا سکتے ہیں بقریباً جو آپ دن میں ایک دفعہ رات کے ٹیم پہ پلاو ہوں جب جانو کا اپنے خوراک وغیرہ دے چکی ہو پھر پلاو انشاءاللہ دلہ جو آپ کا جانوار کے دو سے تین دن کے اندر ہی خانسی میں آپ کو فرق آنا شروع ہو جائے گا تقریباً پانسو ایمل تیس سات سو ایمل آپ نے پانی لیا اس کو اتنا پکائے گا وہ پانسو ایمل ہو جائے پھر دس منٹ اس کو چھوڑ دے تھلی تھنڈا ہو جائے پھر انشاءاللہ دلہ آپ اس کو جانوار کو اپنے پلائیں میں اس میں دوبارہ ساکو بدا جائیں اس میں انگریڈینس وغیرہ اجوائن تقریباً آپ کو آدھا چمچہ چاہیے منکہ تقریباً لے لیں پانسی چھے دانے ادرک تقریباً تھوڑی سی لے لیں آدھا چمچہ اس کے علاوہ آپ کو ملیٹی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ گوڑ کی تقریباً ایک سے ڈیل انچی شہد اگر ہو تو بہترین ہے اگر نہ بھی ہو دو گئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو لے یہ پانی تقریباً سات سو دو گلاسے ڈھائی گلاس پانی لے لیں جب یہ پانی تقریباً اس کو چھوڑ دیں پھر انشاءاللہ اللہ اس کو چھان کے جانور کو پلا دیں ڈرینجگن کی مدد سے آپ کو آرام سے پلا لیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا اسی قسم کی مختلف انفورمیٹری ویڈیو میں جوڑے رہیں لائک کریں سسکرائب کریں بہت بہت شکریہ